آپ کی بند رہی ہے سامنے اس کا کتاب وہ سامنے لکشمی چوک ہے لکشمی چوک سے علامہ اقبال کا گھر کا جو پرانی رہشکہ ہے اس کا پوچھتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں تو کسی وہ معلوم نہیں ہے علامہ اقبال کی رہشکہ ہے قبال کا آدمی کا دفتر لیکن اب آپ کی آسانی کے لیے کہ یہاں اس کے قریب نشانی ہے یہ سیور فوڈ ہے لکشمی چوک سے سیور فوڈ کا پوچھنے ہیں اس کے ساتھ ہی ہے علامہ اقبال کا گاہ رہا ہے 116 میکلورڈ روڈ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمرالتاف صاحب ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کے صحیح ترجمان ہیں اور انہوں نے پوری اقبال شناسی کے حوالے سے باقی ان کی خدمات ہیں ان سے بھی انشاءاللہ اقبال کی رہشکہ باق کریں گے یہ ہمارے لیے اعزاز ہے خوش قسمتی ہے کہ ہم علامہ اقبال کی قرآنی رہشکہ پر جا رہے ہیں اور میرے اپنے صحافی سامنے والا ہمیں نظر آ رہے گی علامہ اقبال کا گھر ہے جہاں پر آج کل اکار اکیوانٹکنی کا دفتر ہے تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر چراغ حسن اسرد میں علامہ اقبال سے ملاقات کی تھی شام کو انیس سو تیس میں انیس سو تیس میں اقبال ادھر سین میں پرسی بچھا کر بیٹھ جاتے تھے لوگ آتے سوال کرتے اور کوئی آنے جانے میں پرپندی نہیں تھی آج بھی سمجھے اقبال کے در جو گھرہ ہے کھلا ہوئے ہمارے لیے موسیقا 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 اس کا ساری آپ یہاں جواب کرتے ہیں بہت ہم نے لکشمی چوک سے اتنا پوچھا ہے کسی بندے کو پتا رکشو نہیں بتایا ایک بار اکیڈمی کا دفتر علام اکبار کا پرانا گھر تو پھر یہ علاقہ کو قلعہ گجر سنگھ بھی ساتھ ہیں یہ گوال منڈی میں آتا ہے اچھا وہ کسی نے قلعہ گجر سنگھ کا لکھا تھا تو ہم نے اس کو کہا قلعہ گجر سنگھ نے اس کا ادھر ہے تو یہ سامنے نظر پڑھ گی بورڈ کی چلیں بورڈ بھی آپ نے لگا دیا اچھا ہے ماشاءاللہ چلیں ہمیں گھر دکھائیں نا یہ ڈاکٹر الطاف صاحب نے اکبار شناس ہے ماشاءاللہ اور ان کا اکبال کے حوالے سے بڑا کام ہے تو ہم بھی علام اکبال کے چانے والوں میں آپ بھی اکبال کے جہاں اکبال نے کافی عرصہ زندگی کے گزارے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ انیس سو بائیس ہی لے گئے انیس سو پینتیس علام اکبال رہے ہیں چلیں ماشاءاللہ اچھا یہاں ہے اکبال کہتے ہیں بقیدہ دفتر بنائے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دکھ صاحب دیکھیں کہ یہ درو دیوار بھی خوش قسمت ہیں جو علام اکبال کے تیس کے ہم اکبال میں دیکھتے ہیں علام اکبال میں یا اس باہر میں دیکھتے ہیں یا یہاں میرے خیالنے کی نشست ہیں نہیں بیٹھتے ہیں جو جیس طرح ہم اکبال سے بتائے ہیں یہاں دو ساتھ پر سائی بارا کمرہ پر یہ ہم ایک دفئی ایک درویش نے gone Schuld رہنا ہے تو اللہ اکبال نے gone جب سونے کی باری ہے ، سب چلے cob اینا وہ کہتے ہیں جو میں جنتا آئے سونے ھول اکبال نے تک فوق کے جاتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے آپ کے ساتھ ہونے ہیں تو علامہ اکپال نے کہا ان کو میری چرپائی کے ساتھ چرپائی لگا رہے ہیں برا نہیں برایا ہے میں نے ستیز کا واقعہ ہے یہ کس نے لکھا ہے چراگہ سن اصرات چراگہ سن اصرات نے لکھا ہے اور اس ہی کوٹھی کا ذکر کیا ہے جہاں پر عدبی نشستیں ہوتی تھیں ایسے کمرے کتنے ہیں اس کے کمرے سے لیدہ لے گا لیکن تونا یہ میگر چاپی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں سے تعداد بتا دیں ہاں لیں چلے کوئی جو چیزیں جی اچھا میں خیال میں یہ جگہ ساتھ لے جس طرح پیچھے دیکھ سکتے ہیں آئیں نا آپ ساتھ آئیں کیونکہ وہ ذکر کرتے ہیں نا کہ لان میں بیٹھتے تھے تو وہ اچھا وہ اکا میں لان وہ واقعی جس طرح اس کے نقشہ خینچہ گیا ہے نا ماشاءاللہ یہ وہ سبزہ زہا رہا ہے جہاں پر علامہ اکبال کے دو سہباب آتے تھے یہاں پر شام کو نشست ہوتی تھی اور بے تقلف لوگ آتے تھے اکبال سے سوال پوچھتے تھے اپنے مسئلے حل کر کے جاتے تھے انیس سو پینتیس پہ پھر علامہ اکبال دوسرے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے جڑی شو میں جڑی شو میں زندگی پھر آخری انہوں نے ادھر گزاری تو یہ اسلام علیکم میں اس وقت حضرت علامہ اکبال رحمت اللہ رائے کی قرآنی ریائز گاہ جہاں پر وہ قرائے میں رہتے تھے انیس سو بائیس سے انیس سو پینتیس تک میں اس وقت وہاں پر موجود ہوں ہمارے سال زمان صاحب ہیں یہ تقریباً کوئی اٹھارہ سال سے یہاں پر ہیں ہمارے لئے میرے لئے بہت بہت خوش قسمت انشان ہے کہ ان نے علامہ اکبال کی ریائز گاہ قرآنی جو ہے وہاں اٹھارہ سال گزار چکے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے یہاں رہتے ہیں اور دوسرا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور افسوس بھی ہوا ہے کہ بہت سے مقامی لوگوں کو ہمسائیوں کو بھی نہیں پتا تو آپ جب بھی یہاں پر آئے تو انشاءاللہ آپ سب کو خاص طور پر جو اکبال شناس ہیں یا عدیب لوگ ہیں یا پھر سماجی جو کارپن ہیں ان کے لئے میرے ارتماس کہنے ارتجا کہنے کہ جہاں پر ضرور حاضری دیں اور مجھے امید ہے حضرت علامہ اکبال کی روح تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی خدا حافظ مجھے امید ہے مجھے امید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ علیہ لاہور لکشمی چوب اگر آپ آئیں تو آلام اکبال کی رحشگاہ پر نہ آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت میں کم ہی رہے گی آلام اکبال کے گھر کو جو آخری عمر میں آلام اکبال نے بنایا جوید منزل گڑی شہو لاہور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ وہ گھر ہے جس میں علامہ اقبال نے زندگی کا زیادہ عصب زیادہ اور اس گھر سے اقبال کو بڑی محبت تھی یہ وہ سبزہ ظاہر ہے جہاں پر علامہ اقبال شام کو بیٹھتے تھے مخرب عدیب آتے عام عوام میں سے آدمی آتے ان سے سوال کرتے علامہ اقبال ان کے سوالوں کے جواب دیتے اجنبی شخص بھی ایک دفعہ آیا سراغ حسن حسن سے دکھا کہ اجنبی شخص آیا وہ آکے بیٹھ کے آئے علامہ اقبال نے ان سے پوچھا تو یہ ماشاءاللہ زمان صاحب ہیں یہ یہاں پر خدمت کر رہے ہیں ان کے بچے یہاں موجود ہیں یہ تقریباً پندرہ سال سے اقبال کے اس گھر کی فضل کر رہے ہیں اس کو سجاہ سمار رہے ہیں تو اقبال کے اس گھر کو جو حکومت اپنے تحویل میں لیا ہوا ہے وہ کہ اقبال کا اس وقت کرائی پہ تھا لیکن بعد میں حکومت پاکستان نے اس کو اپنی تحویل میں لیا اور یہاں پر اقبال ایک ایڈمی کا دفتر بھی موجود ہے اندر سے بھی کچھ چیزیں ہم آپ کو دکھا دیں گے تو سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اقبال کا گھر ہے یہ بالکل لکشمی چوہ کے ساتھ ہے باہر بورڈ لگا ہوا ہے ایک سو سولہ میکلورڈ روڈ سیور فور بھی ساتھ بن چکا ہے تو انشاءاللہ میرے اپنے جتنے تنزیمی جو عدوی دوست ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اقبال اقبال سے رابطہ کر کے اسی سبزہ ظاہر میں علامہ اقبال کی یاد میں ایک تقریب رکھیں گے اور جو ترجمان اقبال ہیں حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی رحمت اللہ جنہوں نے ہمیں اقبال شناسی کا درس دیا ان کی بھی خدمات کو یہاں پر لہور کے عدیبوں تک پہنچائیں گے تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایک اجنبی شخص آ کر بیٹھ گیا تو علامہ اقبال نے علی باکش کو بلائیا یہی کسی کمرے سے بلائیا ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا کہ علی باکش کا آواز دی ہوگی علی باکش اندر یہ ماشاءاللہ تقریبا دس ملے سے زیادہ کی کوئٹ بیلڈنگ ہوگی اوورال تو میرے خیال میں دو کنال ہوگا لیکن چار کنال ہے کارزی کاروی میں چار کنال ہیں بقی یہ جو آئے تھے انڈیا میں کفزہ گروپ سے کفزہ کر دیا ہے یعنی کہ چار کنال جگہ تھی لیکن موسیقی